پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا پیشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سرٹیفیکٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا پیشاور دس جنوری دو ہزار چوبیس پیشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ سنا دیا جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل گیا تفصیلات کے مطابق پیشاور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان بحال کر دیا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت نے الیکشن کمیشن کو انتخابی نشان سے متعلق سرٹیفیکٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا بتایا گیا ہے کہ پیشاور ہائی کورٹ میں بلے اور انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہوئی جسٹس ایجاز انور اور جسٹس ارشد علی نے کیس کی سماعت کی کیس میں الیکشن کمیشن سمیت پندرہ فریقین تھے جن میں اکبر اس بابر راجہ تاہر نواز نورین فاروق کو دیگر شامل ہیں گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل مکمل ہوئے اور آج عدالت نے مزید فریقین اور ان کے وقلہ کو بھی سنا دوران سماعت ثوابی کے یوسف علی کے وکیل قاضی جواد ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ میرے موقع پی ٹی آئی کے سابقہ زلعی جنرل سیکریٹری رہے ہیں میرے موقع نے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر سے معلومات لینا چاہی جو ان کو نہیں ملے میڈیا سے پتہ چلا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہم نے درخواست کی کہ انتخابات کال ادم قرار دیے جائیں میرے موقع انتخابات میں حصہ لینا چاہتے تھے مگر انہیں موقع نہیں دیا گیا جسٹس ایجاز انور نے استفسار کیا کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ کرائے جائیں الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات کال ادم قرار دیے تو آپ کو چاہیے تھا کہ دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرتے آپ اگر پارٹی سے تھے تو پارٹی نشان واپس لینے پر آپ کو اعتراض کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا وکیل قاضی جواد نے کہا کہ اے ہمیں تو انتخابات میں موقع نہیں دیا گیا اس لیے ان کے خلاف الیکشن کمیشن گئے جسٹس ایجاز انور نے کہا کہ پیشاور میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے جو الیکشن کمیشن نے کال ادم قرار دیے پیشاور ہائی کورٹ کو پیٹیشن سننے کا اختیار کیسے نہیں ہے اس پر قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات پورے ملک کے لیے ہیں ہائی کورٹ صرف صوبے کو دیکھ سکتا ہے جسٹس ارشد علی نے استفسار کیا کہ کیا ان کو ہر صوبے میں الگ الگ کیس کرنا چاہیے تھا انٹرا پارٹی الیکشن پیشاور میں ہوا تو یہاں پر کیسے کیس نہیں کر سکتے جسٹس ایجاز انور نے استفسار کیا کہ جو الیکشن ہوئے اس میں تمام ممبران الیکٹ ہوئے صرف صوبے کی حد تک ہے جس پر قاضی جواد ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ وہ پورے ملک کے نمائندے منتخب ہوئے دائرہ اختیار کا سوال انتہائی اہم ہے عدالتوں کے مختلف فیصلوں میں ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کا تائین ہوا ہے پی ٹی آئی تو لاہور ہائی کورٹ بھی گئی وہاں ان کی درخواست خارج ہوئی اس موقع پر جسٹس ایجاز انور نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ پیشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں یہ کیس زیر سمات ہے پیشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں اس پر قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کو خارج کیا ہے جسٹس ایجاز انور نے کہا کہ وہ آرڈر اپنے پڑا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس پیشاور ہائی کورٹ میں ہے اس لیے مداخلت نہیں کرتے جسٹس ایجاز انور نے کہا کہ کیا کوئی انتخابات بغیر نشان کے منقد ہوئے قاضی جواد ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ ماضی میں نان پارٹی انتخابات ہوئے پارٹیز ختم بھی ہوئیں تو نئی بن گئیں جس پر جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ دیکھ لیں وہ مارشاللہ کے دور میں ہوا ہے وکیل قاضی جواد نے جواب دیا کہا کہ لیکن یہ سب ایک لیگل فریم کے اندر ہوا ہے اس پر جسٹس اعجاز انور نے استفسار کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیں آپ کی پارٹی ہے تو کیا ان کو انتخابی نشان ملنا چاہیے قاضی جواد نے کہا کہ میں رولز کی بات کرتا ہوں جو قانون ہے وہی ہونا چاہیے بعد عزا عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا